موسیقی آج کے ویلوگ میں میں بات چیت کر رہا ہوں نیٹو سمیٹ کے حوالے سے اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا سٹیپ ڈاؤن نہ کرنا اگلے الیکشن کے لیے اس کے حوالے سے اور دیکھیں گے ہم یہ کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا امریکہ کو امریکن ڈیموکریسی کو یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں مگر ان دونوں باتوں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سے بنتی کروں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے علاوہ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور ان پر اپنے کمنٹس بھی دیجئے بات چیت کو آگے اب بڑھاتا ہوں بات چیت بڑی انٹرسٹنگ ہے نیٹو کا سمٹ جو واشنگٹن میں ہوا اور اس سمٹ میں بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں اور نیٹو کے میمبر دیش اس وقت تھرٹی ٹو ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیٹو پچھتر سال پہلے صرف اور صرف سوویل یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نارتھ امریکن ٹریٹی کے نام سے یہ آرگنیزیشن بنی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سوویل یونین کی تھرٹ کو چیلنج کیا جائے پھر ہم نے دیکھا کہ نائنٹین نائنٹی ون میں سوویل یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد نیٹو پھر بھی برقرار رہی اور ایک سمیں ایسا بھی آیا کہ روس یعنی سوویل یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد ریشن فیڈریشن نے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ مل کے کام کیا لیکن جب سے کریمیا پہ ریشن فیڈریشن نے دو ہزار چودہ میں قبضہ کیا تب سے ریشن فیڈریشن اور یورپین یونین اور ویسٹرن ورلڈ کی تھن گئی لیکن اصل میں اگر تھنی ہے تو وہ یوکرین پر دو ہزار بائیس کے اٹیک کے بعد تھنی ہے دو ہزار چودہ میں کریمیا پر قبضہ کر لینے کے باوجود روس کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ کی بنتی رہی روس جی ایٹ کا بھی حصہ رہا اور روس کو جی ایٹ سے کیک آؤٹ کیا گیا جب روس نے فروری دو ہزار بائیس میں یوکرین کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا اور جنگ چھیٹ دی اب جو اجلاس واشنگٹن میں نیٹو کا ہوا ہے نیٹو کی پچھترویں انیورسری کے موقع پہ لگتا ہے کہ کولڈ وار کا زمانہ واپس آ گیا ہے وہ اجلاس مکمل طور پر روس کے خلاف تھا اور بتیس نیٹو کے جو دیش ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ولادی میر ولنسکی کو یوکرین کے پریزیڈنٹ کو جو ان کے ڈارلنگ ہیں جن کو انہوں نے جنگ میں جھونکا ہوا ہے اور اسی نیٹو کے ایک میمبر ہنگری کے پرائم منسٹر جو اس وقت یورپین یونین کی جو ریوالوینگ آہ انٹیرم آہ لیڈرشپ ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس سال اور وہ نیٹو کے دیشوں سے بہت اختلاف کرتے ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی گرلنگ انٹرویو میں کہا انہوں نے کہا کہ ولادی میر ولنسکی کی کوئی حیثیت نہیں امریکہ نے اس جنگ میں یورپ کو بھی جھونک دیا ہے یہ انہوں نے صاف کہا ابھی ایک ہفتہ پہلے انٹرویو میں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر اس جنگ سے پیچھے ہٹے گا تو پیس ہو جائے گا اور یہ بات صرف وکٹر اوروان ہی نہیں کہہ رہے جو ہنگری کے پرائم نیسٹر ہیں یہ بات امریکہ کے ایک بار پھر سے بن سکنے والے پریزیڈنٹ انڈ فارمر پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرم بھی کہہ رہے ہیں اور بھی ویسٹن ورلڈ کے لیڈر یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن نیٹو کے اس اجراس میں روس کے خلاف فل فلیچ محاضر آئی تھی کسی حد تک مجھے تقریریں سننے کے بعد احساس ہوا کہ جیسے نیٹو روس کے خلاف اپنے پرانے پراپیگنڈے کو واپس لے آیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ روس ویسٹن ورلڈ کے خلاف پراپیگنڈا نہیں کر رہا وہ بھی کر رہا ہے اب ظاہر ہے جب جنگ چھڑی ہوئی ہے تو جہاں جنگ کا میدان ہے وہاں پہ پراپیگنڈے کا میدان بھی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں لیکن اس بار نیٹو کے سامٹ میں صرف روس کو ہی ٹارگٹ نہیں بنایا گیا چین کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین بھی روس کو انٹاریکٹلی ویپنری اور ویپنری کمپوننٹس دے رہا ہے اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی اور ویسٹن ورلڈ کی چین کے ساتھ بھی تھنی ہوئی ہے ورنہ چین جس مقام پہ آج ہے جس لیول پہ پاورفل دیش چین ہے وہ بھی ویسٹن ورلڈ نے ہی اس کو بنایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں چین کی اپنی کوئی آہ پرفارمنس نہیں ہے آف کورس چین کے لوگوں کا جو ہارڈ ورکنگ ہونا ہے وہ بھی ایک پرفارمنس ہے ان کی اپنی کننگنس ہے میں یہاں پہ کننگنس کو پوزیٹیو معنیوں میں کہہ رہا ہوں ان سب کے باوجود اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا انڈو پیسیفک کی جب بات نیٹو کے ملک کر رہے ہیں تو جس دیش کے نام سے وہ اوشن جانا جاتا ہے یعنی انڈو پیسیفک دوشن اوشن اس دیش کو اس نیٹو سمٹ میں نہیں بلایا گیا یعنی انڈیا کو اس سمٹ میں نہیں بلایا گیا میری انفرمیشن تو یہی ہے کہ ان کو نہیں بلایا گیا ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اپروچ کیا ہو انڈیا کو خود سوٹ نہ کرتا ہو وہاں پہ آنا لیکن اس سمٹ میں انڈو پیسیفک کے جو دوسرے پارٹنرز ہیں ان کو ضرور بلایا گیا ہے جیسے جاپان ہے جیسے ساؤتھ کوریا ہے جیسے نیوزی لینڈ ہے جیسے آسٹریلیا ہے مگر انڈیا کا کنسن سب سے بڑا کنسن ہے انڈیا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے مگر انڈیا کیے ڈسکشن نیٹو میں میں نے نہیں سنی تو برحال انہی دنوں جب نیٹو کا سمٹ ہو رہا تھا پرائم نیسٹر نندرہ موڈی موسکو میں تھے موسکو کے بعد وہ آسٹریلیا گئے بہت ان کے کامیاب دورے رہے دونوں دیشوں کے پہلے دن کے موسکو کے دورے کے دوران ویسٹر میڈیا نے ایک دم سے اپنی تلواریں پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کے خلاف نکال لیں تھیں کہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی نے حگ کیوں کیا ہے لیکن جب پرائم نیسٹر نندرہ موڈی نے دوسرے دن اپنے میٹنگ کے دوران پریزیڈنٹ پوتن سے کہا کہ پریزیڈنٹ پوتن میدان جنگ میں مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ کو جیسے چپ لگ گئی پھر انہوں نے پرائم نیسٹر نندرہ موڈی پر تنقید نہیں کی کیونکہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی نے اپنے دوست پریزیڈنٹ پوتن کے سامنے یوکرین کی ایک طرح سے وقالت بھی کی یہ پریزیڈنٹ پوتن کے سامنے پرائم نیسٹر موڈی کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ویسٹرن ورلڈ اپنے ڈبل سٹینڈرز میں کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور نیٹو سمٹس میں بھی ہمیں وہ ڈبل سٹینڈرز نظر آئے آج کے ولاگ کی دوسری بات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے حوالے سے کروں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ ایک بار امریکہ کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ان کو پریزیڈنٹ آج بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ فارمل پریزیڈنٹ ہیں اس پہ تھوڑی سی میں اپنی رائے دینے سے پہلے آپ کو پھر یاد دلاؤں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل تاہر گورا کے نام کے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے ان پر کومنٹس کیجئے اب بات چیت ہم کرتے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے دو ہفتے پہلے جس طرح بری پرفارمنس دکھائی سی این این کی پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں اس کے بعد اب بڑی بڑی آوازیں ان کے اپنے ڈیموکریٹس کے کاکس سے اٹھ رہی ہیں ان کے جو بڑے بڑے فینینشل سپورٹر ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی ہالی وڈ کے بہت بڑے سپرسٹار جارج کالونی نے صاف کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو اب سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر یہی آگے ریس لڑتے ہیں تو ہم ہار جائیں گے اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک انٹرسٹنگ بات کیا دو تین دن پہلے انہوں نے کہا کہ بس مجھے اگر خدا ہی آسمان سے نیچے اتر کر روکے تو میں رکوں گا ورنہ میں نہیں رکوں گا تو اس سے مجھے یوں لگا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اب اپنے آپ کو خدا کا جانشین سمجھ رہے ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی کے کسی شخص کی بات سننے کو تیار نہیں میں اب خدا کی بات ہی سنوں گا اور وہ بھی تب جب خدا ارس سے نیچے اتر کے مجھے آ کر سمجھائے اینی ہاؤ یہ تو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا ہڈ درمی والا معاملہ مگر یہ ریالٹی ہے کہ ان کے خلاف اس وقت فضاء بنی ہوئی ہے اور جب میں نے جارج کالونی کا وہ آرٹیکل پڑا جو انہوں نے نیو یورک ٹائمز کے لیے لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اب بڑے عظیم پریزیڈنٹ ہیں آپ نے دو ہزار بیس میں جب پاور سنبھالی تھی تو آپ نے ڈیموکریسی پہ احسان کیا تھا اور اب آپ ہٹ جائیں چونکہ آپ ہٹ جائیں گے تو ڈیموکریسی کو نقصان ہو جائے گا تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ وہی ہالی وڈ کے ایکٹر ہیں جو ابھی دو ہفتے پہلے کندے سے کندہ ملا کے پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ کھڑے تھے اور اس وقت انہیں پریزیڈنٹ بائیڈن ویک نظر نہیں آئے حالانکہ پریزیڈنٹ بائیڈن جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں تب سے ان کے جو ویکنس کے سیمبلز ہیں وہ صاف دکھ رہے ہیں ٹیلی ویجن کی سکرینوں پہ اور جارج کالونی اور ان جیسے لوگ ان کے قریب ہونے کے باوجود سمجھ نہیں سکے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اک دم سے یہ ریولیشن ہوئی ہے کہ بائیڈن کمزور ہو گئے ہیں ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پولز میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے نمبر نیچے آ رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے حتیٰ کہ نینسی پلوسی نے بھی کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو جلدی فیصلہ کرنا چاہیے اور اب اس میں دیری نہیں کرنا چاہیے اور بھی ڈیموکریٹس کے کئی کانگریس من اور سینیٹر نے اس پہ اپنی ٹپ نہیں دی ہے اب پریزیڈ بائیڈن کی تو یہ کوشش ہوگی کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں تو بھلے سے دیش بھی ڈوبتا رہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی دیش ہو اتنا پولرائز کیوں ہو گیا ہے لوگوں کو کیوں احساس ہوتا ہے اب ان بڑے بڑے لیڈرز کو اس بات کا احساس کیوں ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہی ڈیموکریسی کے رکھ والے ہیں جیسے بائیڈن کا خیال ہے بائیڈن کے سپورٹرز کا خیال ہے اسی طرح پریزیڈ ٹرم کا بھی یہی خیال ہے ان کے سپورٹرز کا بھی یہی خیال ہے اب دنیا کی ڈیموکریسی اتنی فریجائل ہو گئی ہے کہ امریکہ جیسے دیش میں جہاں پہ زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کو ففٹی پرسنٹ ووٹ بھی نہیں ملتے اس کو ہارلی تھرٹی تھرٹی پرسنٹ کے آس پاس ووٹ ملتے ہیں جو ہارتا ہے اس کو بھی ایک آر پرسنٹیج کم یعنی اس کو بھی تھرٹی پرسنٹ ووٹ ملتے ہیں اور تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ ووٹ کسی کو بھی نہیں ملتے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آتی نہیں ہے تو جو 30% کا نمائندہ ہوتا ہے چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو وہی رکھوالے بن جاتے ہیں ڈیماؤکریسی کے یہی حال دنیا کے دوسرے دیشوں کا ہے جہاں جہاں بھی ڈیماؤکریسی ہے اور پھر یہ ڈیماؤکریسی بھی اتنی مینوورنگ اتنی انجینیڈ ہو چکی ہے کہ ڈیماؤکریسی کی spirit مار چکی ہے power hunger کی جو spirit ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے یہ وہی power hunger ہے جو پریزیڈن بائیڈن کو step down نہیں ہونے دے رہی اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پریزیڈن بائیڈن پہ کتنا pressure اور mount ہوتا ہے develop ہوتا ہے کہ وہ بالاخر اس ریز سے باہر نکل جائیں اگر وہ فرض محال اس ریز سے باہر نکل بھی جاتے ہیں تو دوسرا بڑا نام کاملا ہیرس کا ہے جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں اور بھی کئی نام سامنے آ رہے تھے کچھ سینیٹرز کے کچھ کانگریسمن کے اور سب سے بڑا نام مشل اوبامہ کا تھا جو فارمیر پریزیڈنٹ براکو اوبامہ کی وائف ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ candidate بن جاتی تو وہ ٹرمپ سے زیادہ ان کے پاس آہ پولز جو اس وقت دکھائے جا رہے تھے پرسنٹیج تھی لیکن یہ بھی سارے کا سارا گورک دندہ ہے پولز کا بھی چاہے مشل اوبامہ کے پولز ہوں چاہے کاملا ہیرس کے پول ہوں اور چاہے سادر ٹرمپ کے پولز ہوں اس ساری سچویشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب امریکہ کی ڈیموکریسی کس طرف جاتی ہے امریکہ دنیا کا سب سے پاورفل دیش ہے اس وقت امریکہ کے دو بوڑے وائٹ من ریس میں ہیں اور ایک نسبتاً ساؤنڈ حالت میں ہے اس کی بڑی فالرشپ ہے یعنی پریزنٹ ٹرمپ کی اور دوسرے کے بھی اچھی خاصی فالرشپ ہے وہ ہیں پریزنٹ بائیڈن اب پریزنٹ بائیڈن کیا امریکہ کی اس لیڈرشپ کی ریس سے سٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں یا نہیں اگر ہوتے ہیں تو ہونے کے بعد امریکہ میں ان کی پارٹی کو اور ان کے چاہنے والوں کو کتنا فرق پڑے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور اگر وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے تو پھر کیا فرق پڑے گا یہ وہ باتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے میری ذاتی رائے میں پریزنٹ بائیڈن سٹیپ ڈاؤن ہوں ریس سے یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ کو اس کی ڈیپ سٹیٹ چلا رہی ہے اور پریزنٹ بائیڈن کے دوبارہ ری الیکٹ ہونے کی صورت میں جنگ چلے گی یوکرین میں اور کشم کش بھی چلے گی فرض کیجئے پریزنٹ ٹرمپ ایک بار پھر سے الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس جنگ پہ کتنا فرق پڑے گا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ آفٹر آل امریکہ کی اس انجینیرڈ اور منورڈ پالیٹکس میں ڈیموکریسی امریکہ میں کتنی آگے جاتی ہے کیونکہ امریکہ نے ڈیموکریسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو امریکہ لیکچر دیتا ہے خود اب امریکہ کی ڈیموکریسی بہت فرجائل ہو چکی ہے موسیقی موسیقی